تو اتنا بڑا بھروتگار اور ہم کو چلا رہے ہیں بشارتوں کے ساتھ کہ مبشر عباد بندوں کو بشارت دو بندوں کو خوشکبری دو کون سے بندوں کو کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں مجتمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے شنے بشارت دیجئے ان بندوں کو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں کہ سننا بھی ہے کام بھی کرنا ہے ذمہ داریاں پوری کرنی ہے یہ بغضت ہوتا ہے سننے سنانے کا تو ان کے لئے بشارت ہے کہ سننے کے بعد جب کام کی ذمہ داری آئے گی عمل کی ذمہ داری آئے گی تو اپنے کام کو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کریں گے جیسے دنیا میں ہم اپنی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی شکل میں بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں گھر بناو گے تو کیسا بناو گے کپڑے بناو گے تو کیسا بناو گے اپنی ہر حاجت کو آدمی اچھی سے اچھی بناتا ہے کیا یہ جوتا ہی ہو تو جیسے اپنے ہر حاجتوں کو ضرورتوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہو دعوت یہ ہے کہ اپنے عمل کو بھی اچھے 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 بناو ان کو بشارت دیئے فَبَشِّرْ عَوَادِ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ وَيَتَّبِعُونَ آخْسَنَا یہ بات بھی سنتے ہیں اور جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں اللہ کے لئے یہ دعوت ہے کہ جب بھی مسلمان عمل کرے تو اپنے عمل کو خوبیوں کے ساتھ کریں فَاحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قرآن شریف کی آیت اس کے نیزے ترجمہ دیکھنا اس کے نیزے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ اچھی طرح کام کرو اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ ترجمہ لکھا فَاحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اچھی طرح کام کرو اچھی طرح کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے میرے دوشتوں دعوت اور تبلیغ یہ خالی صلط فرد کا نام نہیں ہے بلکہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ تو نبیوں کا کام ہے اللہ ان کو بیٹھتے تھے دعوت اور تبلیغ